پرفارمنس جو موڈلز کے حوالے سے بتایا چارٹ کے حوالے سے بتایا یہ تخلیطی صلاحیت ہے آپ کس امور میں ان کا اظہار کر رہے ہیں تو اگر آپ کو مواقع ہوئے تو انشاءاللہ یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس کے لئے پرونیت ہے اور ایسے مواقع فراہم کرنے پر سکول کی انتظامیاں اور آپ ان کی ہر وقت سے پرستی کرنے پر آپ کے یہاں کے تمام سکاف جو ہے یقیناً سلائیت کے تخصیل ہے اور ایک جملہ میں اگر آپ سٹوڈنٹ بھی سنیں تو اساتیزہ کے لئے بھی ایک گزارش میں یہ ضرور کروں گا جو طرح ہمارے خامیوں اور ناکامیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں اپنا کوئی پالیسی اپنا ویجن اپنا کوئی گول ڈیفائن نہیں ہوتا باقی سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے بس اس میں ایک پلاسہ کے لئے جملہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں ہر کسی چیز کوئی بھی چیز آپ لوگ کریں با مقصد ہو تو ایک استاد کے اندر طلبہ کو ایک تعلیمی ادارے میں لاکر آگے کس مقام تک لے کے جانا ہے یہ ڈائریکشن ایک ٹیچر ہی ڈیفائن کر سکتا ہے تو ان چیزوں کے لئے مقصد ڈیفائن کریں مقصد ڈیفائن کرنے کے بعد اس مقصد کے لئے سب اچھا ہو جائیں سوڈنٹس کو آن گوڑے گے پیرنٹس کو آن گوڑے گے تو انشاء اللہ لوگ کے جو بھی مقصد ہوں گے اور آن گے پختر طرح گردیشہ پہ ہم سے جاؤ میں زندگی ہے یہی بے خبر راز دعا میں زندگی میں سب سے پہلے آپ کے تمام سٹاف اور جو مہمان گرامیر یہاں تشریف فرما ہے میں رشاہ صاحب آسک بھائی اور محمد اے آر ٹیوی کے رپورٹر اور سب سے زیادہ آپ کے پرینسپل جلاب ہے سوہلاف صاحب کا کہ آپ لوگوں نے اپنے اکٹیویٹی میں ہمیں بھی شامل کیا اور ہمیں ملکو کیا اس پر ہم آپ کا شکریہ دیکھتے ہیں بہت تو خوشی ہو گئی اور بہت زیادہ ہمیں انٹرٹین میں تو یہاں رہتا ہوں تو اس سوشے سے میں بار بار یہاں بہتر رہتا ہوں تو اس وجہ سے بھی میں خود زیادہ طور پر بھی انٹرٹین ہو رہا ہوں آپ لوگوں کی یہ جو خیل چین اور آپ لوگوں کی اکٹیویٹی دیکھتا رہتا ہوں تو ماشاءاللہ کافی آپ لوگ کو بہتر کردے گی کی طرف جارے ہیں سب سے بھی جب سے شہرات صاحب یہاں تشریف لائے ہیں سکون کا نوشہ ہی چینج ہو گیا ہے اللہ تعالیٰہ ان کو اور مزید کوشش کرنے کے توفر کرنا فرمائے بس زیادہ ٹیم نہیں لینا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی آپ لوگ کو گیم شیم اور ان میں حیثہ لے رہے ہیں یہ آپ کی ذہنی وزش اور ذہنی توانائی اور آپ کی ذہنی توانائی کے لئے بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ امید رہتا ہوں انشاءاللہ جتنے بچے یہاں پر ہیں وہ کامیاب و کاملانی کے طرف اپنی پڑھائی کے طرف بھی سب سے زیادہ زور دے لیں صاحب جناب حمید حسین صاحب آپ کا انتہائی شکر مزار ہے اور یقینا یہ علم دوستی کا ثبوت ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہماری حسنہ افضائی کی اور ہمارے چونکہ تعلیمی لیول پہ بھی ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور ہمیں فقر ہے ہم جب بھی کچھ کہیں تیار رہتے ہیں تو سر کے لئے ایک بار زور سے کلیپنگ سکا جائیں محمد حسین صاحب عزماللہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حقا سیند احشال صاحب عزیب مبارک صاحب موازیہ سازے کلام موازیہ تلوہ 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 دسلوانے کو موازیہ سازے دیر ہوئی ستیار سازے تلوہ کی معذرت چاہتا ہو سپورٹس پروگرام کے حوالے سے یہ تقریف یہ آپ نے حضور منابت کی ہے کیونکہ کھیل جو ایکی تعلیم کا حصہ ہے اور ہر سکول میں ہر ادارے میں چاہے وہ برائیوٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو اس موازیہ سازے کلام موازیہ تلوہ 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 دسلوانے کو خال ہی میں گورنڈ کے تمام سرکاری اداروں میں میڈی صاحب کے اور ریٹی صاحب کے حکوم سرکاری اداروں میں اور یہ ڈسٹرکس کے حکم میں اٹھارہ اکٹوبر سے دیکھے بائیس اکٹوبر تک اس ایونٹ کو مانانے کے حسنے کیا ایک تسم کا ہے کہ جسمانی ورزش ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پر کہ سکول میں بیٹھ بیٹھ کے کلاس میں بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے کہ کھیلوں کے ذریعے سے اس سے طور پر دور کرنے کے لیے مختلف جو ہے کہ مختلف قسم کی کھیلوں کے انقاط کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے کہ تلوہ تعلیبات جو ہے کہ تھوڑا سا جو ہے کہ ریلکس سے آرام محسوس کریں اور وہ اپنے پرائی کا جو ہے کہ مسلسل کا اپر جا جو ہے سکتا ہے دوستاً آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں یہ ہی کہوں گا کہ ان کے بڑی بات ہیں جو ہے کہ اس پرائید ادارے میں جو ہے کہ اچھی طرح کا مظاہرہ کرنا آج سکتا ہے جو ہے کہ میں آپ کے انجازانے کے شکریہ دارے کروں گا کہ انمار جو ہے کہ مجھے آپ سے جو ہے کہ سارا خواب کا لکھا پر لیا تو میری طلب سے جو ہے کہ ان طلبات آباد کے لئے یقین ہزار روپیہ کا جو ہے تو یقیناً ہمیں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے وجہ ہے جہاں پہ ایڈوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے وہاں ان کے اصلہ افضائی اور ایڈوکیشن کے ساتھ جو غیر نسابی سرگرمیاں ہے وہ بھی انتہائی جو ہے نا اہمیت کے حامل ہے تو ان کے لئے بھی جو ہے نا سب کو یک جا ہو کے آگے جانے کی ضرورت ہے تو ان کی ہائی شکر گزار ہے جناب آمیت صاحب آپ کا اور جتنے بھی ہمارے ہم پہ گیسٹ ہیں آپ صاحب کا بہت شکریہ